کوئی طور پہ گئے ان کو ساری تعلیمات دے کہنے گے کہ یہ قوت چاہیے ہوگی اس کے نفاظ کے لیے یہ بھیڑ بکریوں کے مذہب نہیں ہیں ایک صاحب آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا رسول اللہ میں نے ایک غار ڈھونڈ لیا وہاں غزا کا بھی بہت اچھا انتظام ہے پانی کا بھی بہت اچھا انتظام ہے میں نے سوچا ہے کہ وہاں بیٹھ جاؤں اور ساری جندگی وہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا رہوں یہ رہبانیت ہے ترکِ دنیا ہے اسلام نے اس کو منع کر دیا گیا رہبانیت اسلام میں نہیں ہے ترکِ دنیا اسلام میں نہیں ہے یہاں دین جو ہے وہ لوگوں کے اندر رہ کے گزار نہ ہوگی یہاں آخرت کا راستہ جنت کا راستہ ماں باپ کے قدموں میں سے ہوکے گزرتا ہے بی بی بچوں کی مسکراہتوں میں سے ہوکے گزرتا ہے یہاں چوک بازار میں سے ہوکے گزرتا ہے جنت کا راستہ سیکریٹریٹ میں سے ہوکے گزرتا ہے چیمبر آف کارمرز میں سے ہوکے گزرتا ہے جو وہاں پہ اٹک گیا وہ اٹک گیا جو وہاں سے پار نکل گیا جس نے معاملات زندگی میں اپنے آپ کو سیدھا رکھا بحیثیت جج کے بحیثیت بیوروکریٹ کے افسر کے بحیثیت نوکر کے بحیثیت دکاندار کے تاجر کے بحیثیت بیٹے کے بحیثیت باپ کے بحیثیت دستاد کے شاگرد کے زندگی کے معاملات میں انسانوں کی بھیڑ میں سے جنت کا راستہ جاتا ہے غاروں پہاڑ کی کھوہوں پہاڑوں کی چوٹیوں جنگلات کونوں خدروں میں سے جنت کا راستہ بند ہو گیا اور کسی ایسے ویسے نے بند نہیں کیا ہے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا راستہ وہ دور تھے عیسیٰ علیہ السلام کے غاروں میں جا کے تم خوش کے بیٹھ جاتے تھے ایک دو دو سال نہاتے ہی نہیں تھے جس شخص میں سے جتنی بدبو آتی تھی وہ اس نہ بڑا روحانی آدمی بن جاتا تھا اے یحییٰ کتاب کو ذرا قوت سے تھامنا اور اس کو نافذ کرنے کے لیے قوت کی ضرورت پڑے گی قوت فراہم کرنا اکیلے کی قوت کافی نہ ہو تو دس دوستوں کو ملا لینا سو پچاس دوستوں کو ملا لینا جو تمہاری بات مانیں ان کو ایک اٹھا کر لینا کسی کے قائد بن جانا اور کسی کے مقتدی بن جانا اور فرماتے ہیں کہ اُتْلُوا مَا اُوْحِيَ لَيْكَ مِنَ الْكِتَاب مَا اُوْحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاب یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے اس کی تلاوت کرتے جائیں جی جان سے سمجھ کے تدبر سے تذکر سے توتے کی تیرے نہیں اور بیشی سے ہی کے حفاظ کی تل PBS لہی کہ آیتوں کو کترہ ک کر ڈالیں کتر 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 وقت کتر رہی ہے تلاوت ہو رہی ہے رُبَّا خَارِ الْقُرْآنُ يَقْرَوْ الْقُرْآنُ وَالْقُرْآنُ يَلْعَانُهُ بہت سے خاری ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں قرآن ان پہ لامت بجرا ہوتا ہے حضور کے الفاظ میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں قاری ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن ان پر لعنتیں لہج رہا ہوتا ہے میں اتلو تلاوت کرو سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے غور و فکر کر کے تدبر سے تذکر سے قرآن کی تلاوت کرو اور اس کے بعد نماز کو قائم کر دو نماز کو قائم کر دو میں نے رات بھی ارس کیا تھا کہ نماز کو قائم کرنے کا مفہوم ہماری جو بتایا جاتا ہے میری رائے میں وہ غلط ہے